دل نے پھر یاد گیا سفر کے بعد سفر وہ بار پلکوں پہ بیٹھا تھا وہ بار موسیقی کا ان کی پلکوں پہ پچپن سے ہی بیٹھا تھا اور آج اس عمر میں بھی وہ خود چلتے ہیں آج من کر رہا ہے کہ اور بھی موسیقی کرتے ہو جائے ان کی موسیقی میں جادو ہے ان کی موسیقی میں بیمانیت ہے ایک ایسا سنور ایک ایسا سنور جو آپ کو سنسیار بننے کی طرح ہے دلے نہ دوں خیام صاحب کی آج میں بات کریں ان کے گھر پہ ہم آج آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ وہ بھولی داستہ یاد کریں گے بیتے لمحوں میں آپ کو لکھے چاہیں گے ان کا کہ وہ خود ہمیں اپنی دنیا میں اپنے فریلی سفر میں لکھے چاہیں گے اور کئی ساری یادیں ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ کا خوش آبید آپ کا سب کو سلام پرنام سسری کال آج کی ملاقات شیبا جی کر رہی ہیں شیبا کوئین بہت شکریہ تو ان کے ساتھ ملاقات اور کچھ باتیں وہ جانتی بھی ہیں اور کچھ ہم باتیں بولیں گے شروعاتی دور کی بات کریں ہمیں لے کے جائیے شروعاتی دور میں جب آپ بھاگ کے آئے تھے اپنے چاچا کے گھر پہ رکھے تھے یہ شروعات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تعلیم ایڈوکیشن کی بہت اہمیت اور سب کے سب ہائیلی ایڈوکیٹڈ صرف میں نہیں پر پایا کیونکہ مجھے کل سیگل صاحب کی پیچھے اور ان کے گانے بڑے پسند میرے مند میں آیا کہ مجھے کل سیگل بننا ہے اور شوق اتنا ہو گیا کہ پڑھائی پر بلکل دھیان نہیں دیتا تھا میں اور اس بات سے والدین اور گھر والے بہت پریشان ہوئے یہاں تک کہ مجھے گھر سے نکال دیوں میں گھر سے بھاگا نہیں گھر سے مجھے نکال دیا گیا کہ اگر آپ پڑھائی نہیں کریں گے تو اس گھر میں آپ کے رہنے ہی جگہ نہیں جیسے آپ نے ذکر کیا آپ گائک بننا چاہتے تھے لیکن بن گئے آپ سنگیتکار موسیقار تو وہ گائک بننے کا بیچ بیچ میں کبھی نہ کبھی وہ امرتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک آدھا گانا میں خود دیگا لوں اس کا یوں ہے وہ لمبا قصہ ہے فلم ہی رہنجا میں رہنجا کے گانے میں نے بھی گائے اور درانی صاحب بہت بڑی سنگر تھے جیم درانی بہت بڑی سنگر انہوں نے بھی گائے اور سینر تھے ہماری وہ گانے ہم نے بھی گالی انہوں نے گالے ایک ملاقات ان سے ہوئی آمنا سامنا ہو گیا وہ برخوردار آپ ادھے رہے ہیں میں نے کہا ہم نے سلام کیا ان کو کیا لگا بھائی ہماری روزی روڑی چیننا چاہتے ہیں آپ وہ روزی روزگارت پہ لات مار رہے ہیں میں نے کہا کیا سے ارے بھائی آپ اپنے گانے خود ہی گانے لگ گئے تو پھر کیا سے ہوگا میں نے کہا درانی صاحب انشاءاللہ اب گانانی گاؤں گا میں صرف کمپوز کروں گا یہ آپ کا بڑپن تھا بہت بڑپن آپ نے تیاک بہت زیادہ روڑ رہا ہے بی آر چوپرا آپ کہیں گے میں کتنا صحیح ہوں کی انہوں نے ایک ماہانا رقم آپ کی مقرر کی تھی 120 روپیاں جب میں چشتری صاحب کا اسسسٹنٹ ہوتا تھا تو وہاں میزوکروم میں سب سے پہلی اینٹری میری ہوتی تھی جو آرڈرلی بگارہ میزوکروم میں ہوتی ہیں وہ لیکن آفیشلی اینٹری اور سیکنڈ اینٹری بی آر چوپرا صاحب اور یہاں مجھے چشتری صاحب جو میری ڈیوٹی دیت ہے کہ کیا کرنا ہے کیا مزوکشوں کو سکھانا ہے وہ تم نے ریاض کر کے اپنا تو میں وہ کام کرتا رہتا تھا اس بات کو بی آر چوپرا صاحب نوٹ کرتے رہتا تھا کہ کون آیا اور لوڑکے میں بیلی سگریٹ کسی کسوں کا نشہ نہیں کرتا تھا اور مز اپنا کام تو دو دین مہینے ہو گئے تو پیڑے اور شام کو سب کو لفافے مل رہے تھے ان کی جو جو پیمنٹیں ہوتی تھی وہ ساری ہوتی تو سب کی پیمنٹیں ہو گئی میرا نام نہیں آیا اور تو بی آر صاحب نے نوٹ کیا کہلی کہ اس نوجوان کا نام نہیں آیا اس کو کیوں بھئی اس کا لفافہ کہاں کہ جو جشتی صاحب نے مسکرہ کہا کہ ابھی اس کو کام ہم سکھا رہے ہیں یہ کام سیکھ رہا ہے اور جب یہ کام سیکھ جائے گا تو اس کو بھی تنخواہ کمپنی دے گی کہاں میں تو دیکھتا ہوں یہ سب سے زیادہ تو یہی کام کرتا ہے اس کو تنخواہ ملنی چاہیے کہ جی چشتی صاحب نے کہا یہ آپ مالک ہیں آپ دینا چاہیے بالکل دیجئے تو اس سخت میری تنخواہ یعنی بہت بڑی تنخواہ ایک سو بیس یا ایک سو پچیس روپے مہینہ بی آر چوبرا صاحب نے لکائی جس بات کو اس جیسٹر بڑے دل کے پردوسر ڈریکٹر ڈرائٹر بھی آر چوبرا میں کبھی نہیں بھول ہوں نہیں بھول سکتے اور کئی ساری ایسی یاد ہیں جن کا آپ نہیں بھول سکتے ساہر لودھیانوی صاحب کے ساتھ آپ کا association بڑا لمبا رہا جب آپ نے بیچ میں ایک بریک لیا تھا اس کے بعد جب آپ نے واپس کیا تھا تو ساہر لودھیانوی صاحب کے ساتھ ہی کیا تھا کبھی کبھی فرم کی ہم بات کریں جس کے گانے سوپر ڈوپر ہیٹ ہوئے تھے کبھی کبھی میں ان فاکٹ جو اپنے ویش چوبرا ہے وہ دراصل کسی اور ایل پی کو لکشمی کانت پیلال کو لینا چاہتے تھے لیکن ساہر لودھیانوی صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آپ میرے گانے واپس دے دو وہ چاہتے تھے آپ ہی جسٹس کر پائیں گے اس کا جو گانا ہے کبھی 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 میرے دل میں وہ دو ورژنز میں بنایا ایک سیڈ ورژن جو پہلے لکھا گیا تھا اور رومانٹک ورژن بعد میں کیا سنگید بھی اسی حساب سے ترتیب دیا گیا تھا اب کیونکہ وہ کردار وہاں بھی شائر کا کردار تھا یہاں بھی شائر کا کردار اچھا عجیب بات جب یہ فلم کے گانے کبھی کبھی کا وزل بنا یا شوپڑا صاحب کے ساتھ ساہر لودھیانی صاحب کہتے ہیں بھئی یہ چہدن صاحب سے ہم پوچھ لیں کہ ان کے لئے ہم نے کبھی کبھی نظم ریکارڈ کی تھی اگر ان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم یہ استعمال کر لیں تو چہدن صاحب کے ساتھ ان کے گھر پہ بڑی بہت بڑی دعوت ہوئی ہیں نظیق تو دعوت کے بعد چہدن صاحب نے بڑا بلنٹلی کہا کہ خیان صاحب صاحب اب یہ گانے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں یہ گانے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں یہ میں استعمال نہیں کر پاؤں گا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہا آپ نے سوچ لیا کہ آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اور یہ گانے استعمال آپ نہیں کر پاؤں گا تو ہم کہیں اور شاہ صاحب نے کہا کہ ہم کہیں ان گانوں کو استعمال کر لیں کہتے ہیں ہاں مجھے کوئی یہ طرح آپ کبھی کبھی بنی کبھی کبھی میں یہ گانے ریکارڈ ہویا کبھی کبھی کی کامیابی زبردست آخری یار کیے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ظاہر ہے یہ شوپڑا کبھی کبھی ملی کیسے مجھے اس کا کنیکشن ہے ضرور سمنا چھائے فلم رضیہ سلطان شروع ہو گئی اس کے گانے کمال امروحی صاحب کمال امروحی صاحب امپرار میکر کیا کہنے وہ شہانہ انداز بیٹھنے اٹھنے کا کھانے پینے کا ہر گفتگو کا انداز شہانہ کمال امروحی میں اور جانستار اختر صاحب ابھی کمالستان بنائی تھا ابھی صرف اس میں شاکس بنے تھے تو اس میں ہم لوگ صبح سے کام کرتے تھے شام کو ہوتے تھے شام کو آتے تھے کہ وہاں پہ بھیڑیے اور بھی جنگلی جانور آ جاتے تھے تو شام کو پھر پھر پیک اپ کرتے تھے کام نہیں کرتے تھے تو شام کو ہم واپس لوٹیں میں اور اختر صاحب ایک اور بات بتاؤں ضرور بتائیں کہ کمال امروحی صاحب کے ہاں ان کی گاڑییں پرسل گاڑیاں اور کمپنی گاڑیاں کبھی بھی ہم گاڑی ہمیں کو چھوڑنے آتی پرسنل جو کمال امروحی صاحب کو گاڑی آتی مرس ان کی وہ گاڑی چھوڑنے آتی ہمیں ہم جہو چھوٹا گھر تھا جہو پہ ہم رہتے تھے تو آئی اور مرس میں سے میں ہوترا وہ وہاں کہا دیکھتا ہوں جیجیز کور جی my wife she is great واہ ان پہ بھی ہم مات پہ بات کریں گے جیجی جی جیجی جی اور ساہر صاحب اور یاشچی تینوں مہوے گفتوگو ہیں کچھ بات چیت کر رہے ہیں تو میں آ گیا آہ بھئی آہ ساہر صاحب اپنے پنجابی انداز بھئی ویر یاشچی ایک شاہرانہ پچھر بنا رہے ہیں اور شاہر دا کردار ہے اور کہانی سمجھو میری ہے میری زندید ہی کہانی ہے ساہر صاحب نے کہا ساہر صاحب نے کہا تو اس پہ آہ یاشچی نے اور میں نے سوچا اس کا میزک خیام دے گئے میں نے کہا بھائی حاضر ہوں اب لنک کہاں ہو گیا رضیہ سلطان جی کا کام کرتے ہیں تو یہ گانے جب رضیہ سلطان ریکارٹ ہوئے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا تو آپ کیسے آپ کبھی کبھی کوئی ٹائم دیتا ہے تو یہ وہ گانے رات کو جایا بچن بہت تہزیب کمال کا خاندان ہے وہ بہت اچھے کیا کہنے ہیں تو جایا جی اور میسس سلطان شمی جی ہیں تو رات کے دو ڈیڑھ یا دوڑ بجے تھے وہ آئے تو پردیب میرا بیٹا اور جی 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 تو یہ اس وقت کون ہے دیکھا وہ اس میں سے تو دیکھا جایا جی کھڑی ہیں جایا جی جایا جی نے بڑا احترام سے ماف کیجئے میں اس اور ٹائم پر آئی ہوں کیا آمی جی کو لوپ رگا ہوا کہیں مجھے رات کے سلطان کا گانا سننا ہے اے دل نادا اے دل نادا تو ہم ہم نے مجبوری ظاہر کی کہ جایا جی وہ تو کمال صاحب کے لوکر میں ہیں ہماری پاس تو گانا ہے ہی نہیں وہ وہ کسی کے پاس گانا نہیں ہے صرف لوکر میں اس وقت تو یہ کل ارینج کریں گے ٹھیک ہے next day کمال صاحب کے بات کیا ہے ان کو یہ قصہ سنایا ہے کہ ایسے ایسے امہ جی نے دیمان کی ہے مجھے وہ سننا ہے ان کی فرمایش ہے کہ وہ گانا سننا چاہتے ہیں کہ تجنال ضرور تو وہ فارلن انہوں نے سب ہوتے تھے چلو ایک کوپی بناو بہت اچھی کوپی بناو اور تو پردیپ میرا ہمارا بیٹا وہ جا کے دیکھے آیا ان کو امی جی اور جائے جی کو اب وہ لنک کہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی سائن نہیں ہوئی تھی ہماری یہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا امی جی نے پتہ نہیں کیا کہا ہو اب ہم نہیں معلوم کہا یا نہیں کہا لیکن ہو سکتا کچھ چرچہ ہوا ہو جی کبھی گانا سنو رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی اور اس اے دل ناداں کا سنا ہوا امی جی کا اس کے بعد یہ پتہ سائن ہوئی ہے کبھی 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 تو یہ مجھے کسا کہانی سنانے میں بڑا لطف آتا ہے مجھے خود بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے اے دل ناداں بہت ہی پوپلر گالا ہے یہ سب کا فیوریٹ ہے خاص بات اس گانے کی یہ ہے کہ بیچ پہ جو پوزز آپ نے دیا ہے وہ انٹرلود جب تھم جاتا ہے سب جس طرح سے شوٹ کیا گیا کمال نے شوٹ کیا گیا ہم سے جانے جاتے تھے پاکیزہ دیکھیں یا باکیزہ دیکھیں اس گانے میں بھی جو موسک کی خاصیت ہیں جذبات بھی ہے شاعری بھی ہے ایک طرح کا وہ تہراو ہے رکنا وہ انتظار سو کسی سے اس کا موسک سوچا گیا کیا ڈسکشن ہوا آپ اور کمال امروحی صاحب کے بیچ تک یہ کمال امروحی صاحب وہ اپنے گانے کا سکرین پر لکھتے تھے وہ گانے میں کیا کیا کرنے والے ہیں یہاں تک کہ وہ کیمرے کا جو مومنٹ ہے رائٹ سے لیفٹ لیفٹ سے رائٹ سینٹر میں جائے گا کس طرح جائے گا بڑی سلو سپیڈ سے خیام صاحب وہ کیمرہ چلے گا مومنٹ ہوگی لیکن آوڈینس کو یہ محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کیمرہ مومنٹ ہو رہی ہے جی تو یہ وہ جو بیچ میں گیپ آسمان چپ ہے یہ زمین چپ ہے آسمان چپ ہے ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھا گا بھی لیتی ہیں تو یہ کرائید کمال عمروحی صاحب کا ہے یہ انہوں نے کہا مجھے کہ خیام صاحب مجھے ایسا جائے ایک دم رضیہ سلطان خود گا نہیں رہی اس کی روح روح آ رہی ہے جی یہ دیکھئے کمال کمال محی اسے کہتے ہیں وہ نہیں کہا رہی لیکن جیسے اس کی روح آ رہی ہے کمال کمال کا سنگیت اور کمال کی جوڑی آپ کی اور کمال عمروحی صاحب کی جو دنیا بھار میں چرچہ ہوا ایدین نارکا کا لتا جی کا جنم دن ان کے جنم دن کے اوپر جعوید اختر صاحب ان کے ساتھ گفتو کر رہے تھے جنم دن کی اور دنیا بھار سے مبارک بادیں آ رہی تھی اور ٹی وی کے اوپر اسے live چل رہا تھا live telecast live بہت سے لوگ آیا تو آمیر خان صاحب آئے انہوں نے بڑا اچھا question کیا کہ لتا جی آپ نے ہزاروں گانے گائیں اور ہٹ گانے ہیں ہزاروں ہٹ ہیں کوئی ایسا گانہ ہے جو آپ کو گانہ آپ نے گانہ ریکارڈ گیا ہو اس کے بعد ہونٹ کرتا رہو بہت مہینوں تک ایون عرصت راز تک وہ گانہ ہونٹ ہوگا وہ کہلنے ہاں ایک گانہ ہے اے دلے نادا اے دلے نادا اے دلے نادا کی یہ جو اہمیت ہے اور لتا جی کا یہ بیان کمال ہے دنیا بھر میں اور دنیا بھر سے جو ہمیں ٹیلی فون آئے ہیں مبارک باتیں آئیں ہیں کہ لتا جی نے ہزاروں گانے گئے اور آپ کے گانے کا خاص طور پر یہ ذکر کہ ان کو ہونٹ کرتا رہا تو وہ ایک ہی گانہ تایا ہے دلے نادا بریکے پار آپ سب ہی کہتے ہیں دل سے استقبال ہے آپ ہی کے چہیتے پروگرام دل نے پھر یاد کیا میں آج موسیقارِ آزم خیام صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ہمیں اپنے فرمی کریئر میں لکھے جا رہے ہیں اور کچھ بیتے لمحوں کو یاد کر رہے ہیں آپ کی گانے تو کمال کے رہے ہیں آپ سے کہا کہ راک پہاڑی آپ کا بہت خاص رہا ہے آپ نے جتنے بھی بہترین گانے دیئے ہیں اس میں چنندہ گانے راک پہاڑی میں ہی ہے جی سے ہم آخری خط کے بھی گانے دیکھیں ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا کاری ہیں یہ جب بہت خاص ہے ایرانش کھلا کی پہلی فرم کیا آزمی صاحب کا اکھا ہوا چیتنا آنن صاحب جیتنا آنن صاحب جیتنا آنن صاحب جیتنا آنس صاحب جیتنا آنن صاحب اور کلام کیا آزمی صاحب آواز لتا مگشکر ہم لتا جی کی بات کر رہے تھے لتا جی کے کریئر کے ہٹ گانے آپ نے دیئے انیس سو ستر انیس سو اسی کے دور اور اگر ہم آشا جی کی بات کر رہے تو آپ نے ان کی گائیکی میں ایک الگ ترک کی مٹھاس ایک الگ ترک کی کھنگ ڈالی انیس سو اٹالیس میں ان کے کریئر کا پہلا گانا آپ ہی کی بدولت انہیں ملا اس کے بعد سفر چلتا رہا ایک نیا ٹویسٹ ان کی لائف میں آیا جب عمرہ و جان کی غزلیں آپ نے ان سے گمائی عمرہ و جان میں ان کو چنا ہے جی جی جکور جی نے سب بہت اچھے ہیں لیکن اس رکھا جی کا پلی بیک آشا جی بہت شکل وہ سوٹ کرے گی آبا تو آشا جی کی آواز کو جی 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 جکور جی یہ کتاب ان سے ہم ملاقات کہیں اور سباشنی جی مظافر علی صاحب کی بیگم صاحبہ وہ اور ہم لوگ ملنے گئے تو ان کو کتاب دی اور بڑا خوشی ان کا کسیل دی بلکل بڑی خوشی میں کہوں گی اور یہ ان کو احساس کہ آپ بہت بیزی ہیں اس کے لیے وقت دے پائیں گی یہ یہ خاص 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 عمرہ و جیوان کا سبییکٹ ہے اور سامنے پاکیزہ کھڑی ہوئی ہے کمال عمروی صاحب کی جی مینہ کماری اشو کمار راج کمار جی اور غلامت صاحب کا میسک سامنے کھڑی ہوئی تو اب محنت بہت کر گی ہم محنت کریں گے تو عمرو جان ہم نے سین تو کر لی لیکن میں اور جی 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 گھبرا گئے کہ مراو جان کا میزک اب ہم کیا دیکھیں ایک تو پاکیزہ سامنے سامنے کھڑی ہے دوسرا نوشاد صاحب نے عوض کا میزک پورا اتنا اچھا ایکس پلائٹ کیا ہے جتنے لوگ گیت ڈھومری دادرا ٹپا جو کچھ کلاسک چیزیں ہیں وہ نوشاد صاحب نے اتنی آسانی سے دیں اور اتنا پوری دنیا میں مشہور اور نوشاد صاحب اور بھی کمپریشن لیکن یہ زیادہ بہت زیادہ تو ہم دیں گے کیا یہ سوال تھا بڑا یہ بڑا تو ہم نے ہسٹری پڑھنا شروع کیا کیونکہ جو کتاب ہے مرزا رسوہ کی تو وہ کتاب میں یہ کچھ ڈیٹیل نہیں ہے بولو ہی اپنی داستہ ہیں کہ کیا میں کس طرح کہاں پیدا ہوئی کہاں سے ہوا کیسے میں لکھنوں آگئی کس طرح میں نے کیا زندگی کی زندگی دیکھیں کیسے آئی کیا ہوا جی تو وہ ہم نے اس سے کچھ نہیں ملا تو ہم نے پوری ہسٹری پڑھنی شروع کی اور ہسٹری نے ہمیں بڑی اچھی چیزیں بتائیں امرو جان کی کہ امرو جان نے شاکتر سنگیت سیکھنا شروع گیا اور اس پر کمانڈ لکھنو کا بہت مشہور ڈانس ہے دنیا بھر میں کیا کہنے لا جواب ڈانس ناچ ہے وہ ایسا ناچ کیا کہلیں تو اس کے اوپر کمانڈ پھر وہ شاعری کرنے لگی وہ ان کی شاعری بھی بڑی مشہور ہو گئی لوگوں کو پسند آنے لگی اور اس کے بعد خاص چیز تھی کہ وہ اتنی حسین تھی پورے عوض میں ان جیسا کوئی حسین نہ تھا وہ اتنی حسین تھا وہ گاتی ہوگی تو کیسا دیکھئے بہت بڑا چیلنج تھا اگر سامنے بھاگی تھا کولا حمد صاحب کا میزے ہی کتنا اچھا میں نے اور جگجی جی نے ایک ٹون سیٹ کی کہ امرو جان کیسا گاتی ہوگی اور ریکارڈنگ تے ہو گئی لاسٹ ریسل آشا جی کی ان کے درے دولت پہ ہوئی تُن کو کہا کہ آشا جی یہ ٹون جو ہے اس کو آپ نے اپنے جو سکھایا آپ نے جو دھن بنائی میں نے یاد کہا یہ سب باریکیاں سب مرکیاں چھوٹی مرکیاں چھوٹی مرکیاں چھوٹی مرکیاں چھوٹی مرکیاں وہ سب میں نے وہ کیا نا بلکر کیا وہ صحیح ہے نا بلکر صحیح ہے نہیں نہیں وہ ٹون آپ نے پکڑنی ہے وہ سب یاد ہو گیا وہ ٹون پکڑنی ہے تو وہ چپ کر گئی ہے وہ کہنے لگی کہ خیام صاحب یہ میری ٹیپ ریکارڈر پہ آپ اپنی آواز سے مجھے آٹھ دن چاہیے تاکہ میں آپ کے ساتھ گاؤں گی آپ اپنی آواز میں مجھے ریکارڈ کر کے دیگی آشا جی نے کہا کہ مجھے آٹھ دن چاہیے تاکہ میں کوپی کرلوں اس کو اپنے آپ میدارنے کے لئے کیونکہ جب جب بھی مجھے ٹائم ملے گا میں اس کے اوپر مریاز کرلوں گی ٹھیک ہے ریکارڈنگ ریکارڈنگ کا دن ایک طرح مہورت کا عمرو جان کی مہورت گانے پہ اور سب کے سب مہمان فینینچر ڈسیبوٹر سب رہسر شروع ہو گئی اس کے لئے ہم نے وہ ٹون عمرو جان کی ٹون کے لئے ڈیڑھ سور نیچے ہم نے کیا ہوا سکیل نیچے کیا تو پچھ نیچے کی ہوئی تھی تو وہ رہسر شروع ہو گئی اس کے لئے ہم نے کہی اپ ڈیٹ ٹیک کہتے ہیں نہیں نہیں وہ جگ جی 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 آپ ادھر آئے جگ جی جی کو بلائے مجھے نہیں بلائے مجھے نہیں بلائے وہ کہہ نہیں کہ یہ 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 ریکارڈنگ کے لئے سور تھوڑی ہے میرا سور تو ہے ہی نہیں ہے تو جگ جی جی بھی گھبرا گئی میں انسکشن دے رہا تھا وہ ساری پلیسنگ موسیشنز کی ساری اپنے ریکارڈنس کو بتا رہا تھا یہ کیا چاہیے کیسے تو وہ تو آشا جی آشا جی کے بات یہ آشا جی کیا؟ کہتے ہیں خیام صاحب یہ سور آپ نے بالکل خلط رکھ لیا میں گاہ نہیں پا رہی ہی میں کہتے ہیں آپ نے یہ سور اتنا کیوں رکھا؟ تو میں نے کہ ہی آشا جی عمرو جان کے لیے آپ کے لیے عمرو جان کے لیے کہتے ہیں آپ کے عمرو جان گائیں نہیں پا رہی مراکشا انہوں نے یہاں دیا میں ایسا کرتے ہیں یہ ابھی رہسل ہو چکی آپ ایون مائکرو فون پر دو تین نفاق آ چکے ہیں کہتی ہاں آپ ایک ٹیک ہمیں اس کے دے دیجئے دوسرا دیکھ ہم آپ کے سوروالا کر لیتے ہیں کہتی آپ کے بعد موزکشن ہے میں نے کہاں ہے سٹوڈیو ہے آپ کے بعد موزکشن ہے آپ نے کیوں رکھا میں نے کہاں میں معلوم تھا کہ کبھی کچھ جلدت پڑھے گی ہو سکتا ہے تو ٹربل ہو تو ہم پورا تاکہ یہ مہورت کا گانا پورا تو انہوں نے کہا کہ خیام صاحب آپ یہ قسم لیجئے کہ یہ میں آپ کو ٹیک دیتی ہوں اس کے بعد آپ میرے سوروالا جو میں چاہتی ہوں وہ آپ ضرور ریکارڈ کریں گے میں نے کہا یہ کہتی ہے میں نے کہا کیا کسم کھائیے کہتی ہے آپ پردی بھی کسم کھائیے تو میرا بیٹا پردی بہت ہمیں بیانا تھا اور آشائی جو اس کو بہت چاہتی تھی تو کہتی ہے پردی بھی آپ کسم کھائیے تو انہوں نے میں نے کہا میں نے کہا آشائی جو آپ بھی ایک کسم کھائیے کہ آپ سرزتی ماں کی کسم کھائیے کہ آپ ہنڈڈ پسند نہیں تھوزن پسند جو ہم نے آپ کو بتایا ہے آپ وہ ہی گائیں گی اسی ٹون سے گائیں گے ایک ٹیک ہمیں دیکھیں گے ایک طرح کی شرط لگ گئی ہے تو وہ ایک ٹیک دو دفعہ تین دفعہ گیا وہ ایک ٹیک ہو کے مل گیا کیوں ویلڈ ہیس تھا مزیشن بھی ویلڈ ہیس آشائی ویلڈ ہیس وہ ٹون بہت سے تو جب ریکارڈ ہو گیا ریکارڈنگ روم میں ریکارڈیس کا روم ہوتا ہے بڑا روم اس میں چلے گئے اس میں لے آئے ہم اور ہم نے اپنے مریشنس کو بولا اپنے اسسسنٹ کو بولا کہ آپ دوسرے سرکا تیاری شروع کر دو اور اس کے بعد وہ لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے اب گارہ چلنا شروع ہوا اب اس کا انٹرومیزک اب اس کا انٹرومیزک اب شروعات ہوتی ہے اس کو انٹرومیزو کہتے ہیں تو اس کی شروعات ہی شروع ہوئی جو ایک ایک ایٹموسفیر کریٹ ہوا امرو جانوالا اور اس کے بعد پھر الاب آشائی کا آشائی کا الاب ایسا شروع ہوا ایسی آواز آئی تو آشائی کی آنکھیں بند ہو گئی ٹرانس میں اب گانا ساڑھے پانچ منٹ کا ہے ساڑھے پانچ منٹ گانا چلا اور آشائی کی آنکھیں بند ہیں اب سب سناٹا ہے ایک سٹوڈیو میں کہ آشائی کیا کہتی ہے اس کو رجل کریں گی یا سلک کریں گی ایک منٹ گز گیا وہ ٹرانس میں چپ سناٹا ہے سٹوڈیو میں ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد کسی کا کود ٹیلی فون آیا ہوگا تو دروازہ کھلا تو دروازہ کھلنے سے آشائی کی ٹرانس میں سے نکلی اور انہوں نے کہا یہ مہکار ہی تھی میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں کہا اور میں نے اپنی آواز بھی کبھی ایسی رہی سنے کہ میں ایسا بھی کہتی ہوں ایسی میری آواز یہ بھی ہے کمال کمال تھا یہ آپ کی مدولت ممکن ہو پایا انہوں نے سب مظفر علی صاحب زباشنی جی فینینشل جین صاحب ان سب کو کہا کے دیکھئے یہ کام کسی اور کا تھا ہی نہیں یہ خیام صاحب کا کام تھا تو یہ کام خیام صاحب آپ نے ایسا ہی مذک دینا ہے پورا عمرو جان صحیح گالیں بنانے ہیں آشائی جی کو اس کے لئے نیشنل اوار سے سمبانت کیا گیا آپ کو نیشنل اوار سے سمبانت کیا گیا اور کیا چاہیئے ماشاد دل نے پھر یاد کیا بریکے پار ہم حاضر ہوئے ہیں آپ ہی کے پروگرام ادل نے پھر یاد کیا میں آج یادیں تازہ ہو رہی ہیں خیام صاحب کے ساتھ ان کے ایک فلمی کریا کی آپ نے کئی سارے سنگرز کے اندر کی وہ الگ طرح کی خاصت نکالنے کی کوشش کی یہ ایک میوزک ڈریکٹر کے ہی اندر ہوتا ہے کہ سنگر کو کس طرح سے گوائے کس طرح سے الگ الگ چیزیں اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں ایک ریلت آپ نے جاتا ہے اور ہاں رہی بات آپ کی وائک کی آپ کی شری کے حیات کی انہوں نے شگن میں وہ گانا گایا تھا ہمیشہ پھر آپ کا ساتھ دیا تم اپنا رنجو غم اپنی پریشانی مجھے دے واہ کیا بات کیا بات ان کے ساتھ آپ کا رشتہ اتنا گہرا ہے آج تک وہ آپ کے ساتھ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے ان کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے جیسے عمراء جان کی آپ نے بات کی تو انہوں نے کس طرح سے کنونس کیا آج تک ہوگی بلکل آپ نے یہ بات میرے ذہن سے نکلی ہوئی تھی یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جتنی میری کامیابی ہے ان کا بہت بڑا کنٹیبوشن میری کمپوزیشن میں اورکرسٹیسر میں ہر طرح کہانی سیلیکٹ کرنے میں اور ایسا بھی بگتا ہے کہ کچھ عرصہ تک میں نے پچھے نہیں کی بریک لیا آپ نے ہم نے بریک دیا لیکن اس کے لیے فرنینشل ضروریات گھر کی لیکن وہ بڑے بہت بڑے گھر کی ہیں انہوں نے کبھی محسوس بھی نہیں ہونا کیسے وہ اپنے والدین سے پیسہ مگوا لیتی تھی کیسے وہ آ جاتا تھا کبھی محسوس بھی نہیں ہونے دیا کوئی کتھنائی ہے وہ اتنی بڑی تم اپنا رنجو کام دیکھئے ایک اس غرلن میں کردار ہے بھارتی ناری کا اپنے پریمی کے لیے گیا یا اپنے ہسپنڈ کے لیے گیا ہسپنڈ کا پریمی میں دیکھوں تو صحیح دنیا تمہیں کیسے ستاتی ہے واہ دیکھئے میں دیکھوں تو صحیح دنیا تمہیں کیسے ستاتی ہے کوئی دن کے لیے اپنی نگے بانی مجھے دے دو واہ نگے بار ہمیشہ رہی ہوں آپ کی وائی تو یہ کنٹیبوشن اور مجال کسی کی ہماری شان میں کوئی کچھ ساکھی کرتے ہیں کمال کی کمال کی غزلیں ہیں کمپوزیشن بہترین گائک اور یہ کلام بڑے شاعروں کا میر تکی میر صاحب اور پھرچڑی راز مخدوم مہیدین صاحب ریولوشنری پوئیٹ ہیدر آباد ہیدر آباد آج یہ تلنگانہ اس مومنٹ کو بانی تھی مخدوم مہیدین صاحب ہماری ملاقات ان سے ملاقات ملاقات ہماری جہاں کبھی ممیم آتے ہیں ان سے ملاقات پھر اسی میں فلم بازار میں کروگے یاد تو ہر بات یاد آئے گی کروگے بھوپندر سنگھ بھوپندر ہر بات یاد آئے گی سمیتہ پاتل نسودن شاہ گزرتے وقت کی ہر موج ٹھہر جائے گی کمال کی شاری اس میں ایک بہت زبردست نغمہ جگجید کور جی کا گیا ہوا دیکھ لو آج ہم کو جی بھرکے جی بھرکے دیکھنا مجھے پاتل دوں آپ کو مجھے پتانے میں اچھا لگتا ہے کچھ نوجوانوں کو معلوم ہوگا یا نہیں یہ مصنوی ہے اردو شاہری کی مصنوی غزل ہوتی ہے گیت ہوتا ہے نظم ہوتا ہے دیکھ لو آج ہم کو جی بھرکے اس کا کچھ شیر کچھ حصہ اور اس کا نام تھا زہرِ عشق زہرِ عشق تو اس بسمی کا نام تھا اور یہ کتاب نوجوان کالج گوئنگ نوجوان لڑکے رڑکیاں جن کا پریم ہو جاتا تھا عشق ہو جاتا تھا وہ ناکام دیکھ کر ناکامی ملنے والی وہ سویسائیڈ کر لیتے تھے آدھوری محبت کے بات سویسائیڈ کر لیتے تھے کیونکہ اشک منزل مقصود پہ پہنچنے والا نہیں ہے وہ سویسائیڈ کر لیتے تو یہ کتاب مصنوی زہرِ عشق بین کر دی گئی تھی پورے انڈیا میں اب اس کے بعد جب ازادی مل گئی پھر یہ بین ہٹ گیا تو اس کے حصے ہیں یہ زہرِ عشق اور یہ وہی سویسائیڈ کر لیتے ہیں یہ سویسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جب ہمارے ہیرو ہیرون ان کو پتا رہتا ہے ہمارا مل نہیں ہونے والا اور ہیرون وہ زہر کھا لیتی ہیں زہرِ عشق زہر وہ کھا لیتی ہیں اور وہ گانا چل رہا ہے دیکھ لو آج ہم کو جی بھر کر وہ انہوں نے ایسا اچھا گیا ہے اور ایسا شیر ہے دیکھ لو جو ہم اور اللہ کا کرم وہ دھن بھی ایسی ہم لوگ سے بنی ہیں اور ہال میں جب وہ گانا چلتا تھا پورا ہال با واد بلند جتنی مسورات ماں بہنیں ہوتی تھی وہ ہاں کر کے رونے لگتی تھی ہاں ہاں کر کے رونے لگتی تھی ہاں کر کے رونے لگتی تھی اتنا ایفیکٹ تھا اس گانے کا ایون جو میل پکچریں دیکھ رہا تھا ان کے بھی آنسو بہرہ ہیں یہ اس گانے کا اطر یہ فلم لگی ہوئی ایک دن منہ جے صاحب کا ٹیلی فون آیا خیام بھائی آپ کے ساتھ چائے پیوں گا میں ہاں دادا آئیے آپ کا کبھی بھی آئی تو میں آ رہا ہوں شام کو پانچ بجے آتا ہوں اور میں چائے پیوں گا تو آئیے آتے ہی انہوں نے مبارک بھائی کہ بھائی آپ ایسا بھی کہتے ہیں کہ اتنا سبل اور اتنا سلو کانا اور وہ پورے آوڈینس کو باندھا ہوا اور جتنی مبارک بھائی کہ آپ لوگوں کو جتنی مبارک بھائی دی جائے وہ کم ہیں آپ دنوں کی پیار بھری کہانی تو یاد کی جائے گی اور ہمیشہ یاد کی جاتی ہے آپ کے ساتھ ماں بہت جیسے آخری خط میں ایک سپرستار ہمارے مجھے کی کامیابی کے ساتھ شاشی کپور یہ فلم درستی کو اسی فلم سے ملے سپرستار اور درمیندر شولا شبنم شولا شبنم آپ کی بہت بڑی ہٹ رہی تھی جانے کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں یہ آنکھیں مجھ میں راہ کے دہل میں شولا ہے چنگاری یہ تین سپرستار اللہ نے ہمارے مجھے کے ساتھ کامیابی ان کو ملی ہے آپ کے ساتھ جتنی بھی باتیں کی جائے خیام صاحب وہ کم ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر پھر مناکات کریں گے پھر باتیں کریں گے پھر باتیں اور کریں گے اور بنا اچھا لگا شبا بیٹا آپ کو اللہ اشور واہ گروہ جی سب آپ کی منوں کامنائیں پوری ہوں دلی مرادیں پوری ہوں بہت بہت شکریہ خیام صاحب بہت بہت شکریہ اور سب یہ نوجوان جو کام کر رہے ہیں کیمرہ بر کر رہے ہیں بہت شکریہ خیام صاحب 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 ہوگا عظیم مشہور معروف سگیتکار موسیقار موسیقار آزم جنہیں ملا ہے خیام صاحب کی ساتھ فیلحال آج کی پروگرام میں اتنا ہی اپنا دھیان رکھئے گا ایک نئی یار لے کر حاضر ہو جائیں گے تب تک کیلئے خدا حافظ